بجلی کے بڑھتے ہوئے بلو اور عوام کی قوتیں استطاعت ختم ہونے پر ملک بھر میں غیر منصفانہ بلو کے خلاف اب بھی احتجاج جاری ہیں عوام کی اکثریت کا خیال تھا کہ حکومت ان کے احتجاج کے سامنے بے بس ہو جائے گی یا کم سے کم ان کی حالت زار دیکھ کر کچھ ترس کھائے گی لیکن نگرا حکومت بھی عوام پر گراہ گزر رہی ہے جس نے ایک ہفتہ تو عوام کو یہ لولی پاپ دیا کہ آئی ایم ایف سے باتشیت ہو رہی ہے جس کے بعد عوام کو بجلی کے بلوں میں خاصا ریلیف دیا جائے گا لیکن جیسے ہی عوامی دباؤ کچھ کم ہوا وہ حسب عادت اپنے وعدوں اور دعووں سے مکرتی دکھائی دے رہی ہے آج نگرا وزیر تبانائی اور وزیر تلات نے پریس کانفرنس کرتے ہوئی واضح اعلان کیا کہ جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بل ادا نہیں کرتے اس وقت تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے ہدایت ہے کہ جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں ان کے خلاف ہمیں کریک ڈاؤ جو لوگ بل ادا نہیں کرتے ان سے ریکاوری کرنی جب تک یہ بجلی کی چوری ختم نہیں ہوگی جب تک تمام لوگ اپنے بلز پے نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو لوگ بجلی کی بلز پے کرتے ہیں ان کی پرائیس ان کے بلز نیچے نہیں آئیں گے تو ہم نے پرائیم منسلس صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ اس کے اوپر ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے بجلی کی چوری کم کرنی ہے اور جو لوگ بل پینی کرتے ہیں ان سے ریکاوری کرنی ہے اس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے ان ڈوینس کا نام بھی لیا جہاں سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے عداد و شمار کے ساتھ بتاتے ہوئے انہوں نے اندیا دیا کہ جلدی ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوگا وزیرت حوالہی نے بتایا کہ ملک میں پانچ سو نواسی ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے اسلاحباد، لاہور، گجرہ والا، فیصل آباد اور ملتان ڈسکو میں اناسی ارب یونٹس بجلی کا نقصان ہوتا ہے اور صرف ان پانچ ڈسکو میں سو ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ان پانچ ڈسکو میں سے تین ہزار چوالیس ارب کی بلنگ ہوتی ہے اور سو ارب کا نقصان ہوتا ہے وفاقی وزیر محمد علی کا کہنا تھا کہ پشاور، ہیدر آباد، کوئٹہ، سکھر، کمائلی لاکھوں اور آزاد کشمی ڈسکو میں چار سو نواسی ارب کا نقصان ہوتا ہے ان پانچ ڈسکو کے سات سو سینتیس ارب کی بلنگ میں سے چار سو نواسی ارب کا نقصان ہے اور ان پانچ ڈسکو میں سے ساٹھ فیصد نقصان ہے اور گجرہ والا، فیصل آباد اور ملتان ان پانچ ڈسٹیبیوشن کمپنیز میں ٹوٹل جو نقصان ہوتا ہے وہ سیونٹی نائن بلین میونٹس کا ہوتا ہے سیونٹی نائن بلین ٹوٹل جو اماؤنٹ وائز ہے سو ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے اس کے نیچے جو پانچ کمپنیز ہیں پشاور، ہیدر آباد، کوئٹہ، سکھر، ٹریبل ایریاس کا اور اے جے کے کا اس کے اندر ہمیں جو نقصان ہے وہ چار سو نواسی ارب کا نقصان ہے اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے کیسے کریکڈاؤن ہوگا بجلی چوروں کے خلاف اور ٹاسک فورس کون سی قائم کر دی گئی ہے اور اس کے لئے کیا ٹائم لائن وضع کی گئی ہے اس بارے میں بھی اس پرائیس کانفرس میں بتایا گیا وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی انجھلکتی آپ کو دکھاتا ملکیسٹر کی انسٹرکشن تھی کہ تمام جو بجلی کی چوریسو کنٹرول کرنا ہے پرائی منسل نے یہاں تک کہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں میری اپنی پرفارمنس سیکریٹری پاور کی پرفارمنس جو آئی جیز ہیں جو چیف سیکریٹریز ہیں ان سب کی پرفارمنس کا یہ پارٹ ہوگا کہ ہم نے یہ بجلی کی چوری کس طریقے سے کنٹرول کی اور کتنی ہم کنٹرول کر سکے ہیں تو یہ بہت ہی ہائیس لیول پر اس کا نوٹس لیا گیا ہے اب ذراعی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بجلی چوری کے حوالے سے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن محض ایک سے دو روز میں شروع ہوگا جس میں بلا تفریق کاروائی کی جائے گی کیونکہ آرمی چیف خود براہ راست ان اقدامات سے متعلق دلچسپی لے رہے ہیں اس لئے کبھی امید ہے کہ جنبی یہ تمام اقدامات عملی صورت میں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور دوسری جانے بجلی کے علاوہ چینی کی سمگلنگ کے حوالے سے بھی کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس سابقہ ٹوٹر پر ایک پوسٹ میں نگرہ وزیر داخلہ سفر آزمت بکٹی نے بتایا کہ نگرہ وزیر آزم انوارولک کاکڑ کی ہدایات پر ملک بھر میں سمگلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا انہوں نے لکھا کہ ایف سی بلوچستان شمالی میں گزشتہ شب کامیاب آپریشن میں چینی افغانستان سپگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دیئے یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ملک کے مختلف حصوں میں چینی کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں جبکہ سابق اکبرہ اتحاد کے راکین ایک دوسرے پر نظام تراشی کر رہے ہیں کہ آخر ملک میں اس کے کم ہوتے زخائر کا ذمہ دار کون ہے اس حوالے سے نگرہ پنجاب حکومت کی رپورٹ نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جس میں مافیا کو سپورٹ کرنے میں عدلیہ کے کردار اور کارٹل کے گٹ چوڑ کے بارے میں مفصل آگاہ کیا گیا ہے وزیر زاخلہ صرف راز بکٹی نے جو تصاویر شیئر کی ہیں وہ تصاویر بھی معاملے کی مکمل کہانی بتا رہی ہیں کیونکہ سمگل ہونے والی چینی جس ملکی تھی وہ ایک جانی مانی سیاسی شخصیت کی ملکیت ہے یہی نہیں دوزار اکیس اور اس سے قبل دوزار انیس میں بھی جب چینی کا بہران پیدا کیا اور منمانی قیمتیں بڑھائی گئی تب بھی کین کمیشنر اور دیگر تحقیقاتی رپورٹس میں سمگل اور زخیرہ اندوزوں میں شامل کارٹل اور ذمہ داروں کا تائین کیا گیا تھا ان کالی بھیڑوں میں اس وقت بھی معروف بزنسمن سیاستدانوں کی ملکیت ملز شامل تھی بھاری ثبوتوں کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی تھی اور بارسر مافیا نے عدالتوں سے سٹے لے کر معاملے کو دبا دیا تھا اب یہی خدشہ موجود ہے کہ چیڈی کے سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کا یہ معاملہ آج کا نہیں آج جو کہانی سنائی جاری ہے یہ کہانی زیادہ دور سے بھی زیادہ دور سے بھی زیادہ پرانی اور آج بھی کردار وہی ہیں جو تب تھے مسائل بھی وہی ہیں اور پھر زیادہ لکھ دور کی جانتک بات ہے تو اس دور میں تو مشہور آٹے کا بوران بھی تھا اور ایک شخص تھا کالے خان کے نام سے جانا جاتا تھا جس کو سرعام کوڑے مارے گئے تھے یعنی اگر ہم اس میں کوئرسی فورس استعمال کرنے کی بات کریں یا اس وقت چھڑی گھومانے کی باتیں آج ہو رہی ہیں تو اس وقت اگر چھڑی گھومانے کی بات کریں تو کالے خان نامی اس شخص کو جو ایک ڈپو مالک تھا صرف زخیرہ اندوزی پر پپلیکلی سرعام کوڑے مارے گئے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا اب ہماری اپنی پولٹیکل ویل جہاں پر نہیں ہوگی جہاں پر اپنی نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو مسائل تو وہاں بھی جنم لیں گے امید ہے کہ اس بار ہم واقعی ان مسائل کو سنجیدہ لے کر حتمی کاروائی کریں گے تاکہ ہر سال پیدا ہونے والے ان بہرانوں سے بچا جا سکے دوسری جانب بیسیت قوم ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ لاتو کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے آرمی چیف کی دو میٹنگز اور اس کے بعد ایجنسیز کی خاموش خدمات کی بدولت دو روز میں ہی اوقات سے بار ہوتی ڈالر کی قیمتوں کو ریورس گیر بھی لگا ہے اور نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اوپن مارکٹ میں دو روز کے اندری ڈالر کی قیمتوں میں تئیس روپے کی کمی ہوئی ہے غارباری ہفتے کے تیسرے روز ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں مزید کم ہوئی ہے اور گزشتہ روز اوپن مارکٹ میں قیمت بارہ روپے کم ہوئی تھی اور آج مزید کیارہ روپے کمی واقع ہوئی اور اوپن مارکٹ کی قیمت کم ہو کر تیم سو بارہ روپے پر کلوز ہوتی بھی رظر آ رہی ہے